موسلمان جو ہے بسکلی ان کی کوئی انوینشن میں وہ نہیں حالانکہ مسلمان جہاں بھی گئے یہاں سے اٹھ کے باہر بھی گئے تو کیمرج میں بھی کچھ نہیں کر سکے سر اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان ہونا تو وجہ نہیں نا ہے سر اس کی نہیں میں یہ بھٹکے ہوئے مسلمان ہونا اس کی وجہ ہے میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں ان کے ان کے سارے سٹریسز کی غلط ہیں ہم نے جب سپین فضا کیا اوہ اربوں نے کیا وہ تمہیں نہ پہلے مو لکاتے تھے نہ آج مو لگاتے ہیں جب ہم نے یوں کیا وہ ترکوں کی فتوحات اپنے ڈالنی تک ایک ہی کانٹریبیوشن نہیں ہے خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے مسلمان کے تو پلے ہی کچھ نہیں سوائے کنفیوزن کے ان سے آئیں بائیں شاہیں جتنا مرضی قرار ہو کبھی غوریوں کی گوز میں جا بیٹھیں گے کبھی غزنیویوں کی آج کل ادھر سے وہ ریلہ آ رہا ہے تو جان مسئیبت میں پڑھنیوی ہے وہ ایک کرم نے وہ بیزتی کی پاکستانی ایک ڈاکٹر کی ریاد میں ہے جی جی وہ ہر پانچ ملین بعد اپنی میسے اٹھ کے چلا جائے گا ون دید یو کانکرس میں ہیں انہوں نے کہا یو سٹوپڈ وی کانکرس میں ہیں وی دی ایرپس کانکرس میں ہیں یہ پرائیڈہ ہم کا پٹرس کی فدوات اپنے ڈالی محمود غزنیو وہ ترک تھا بھئی امیر تیمور برلاس تھا یہ انویڈرز تھے فورنرز تھے اپنا کونہ ہیرو ملنگی جگہ گیسہ فلانہ گجر یہ پتہ پتہ نہیں ہے مارتے ہیں ہم ہی ادھر ادھر دو ٹانگیں اللہ پاک نے تو پورا انصاف کیا ہے وہ ہی کھوپڑی ہے وہ ہی بھیجا ہے وہ ہی دو ٹانگیں وہ ہی بازو لیکن ماچس نہیں بنائی غالب ماچس دیکھ کے غالب ہمارا ایک جینئس ہے کریئیٹیویٹی کا سمبل ہے وہ ماچس دیکھ کے پاگل ہو گیا اس نے کہا کیسی قوم آئی ہے جو آگ جیب میں ڈال کے پر رہی ہے یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی آخری ایجاد ہے ان کی چار پائی یا کموڑا انہوں نے بھن لیا ہوگا کن لوگوں سے جو مریخ پہ پہنچے ہیں ان کے ساتھ ٹکرے ہیں بلکل ہی 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 کارڈو جیسے کسے نو فٹ کے بندے کو کارکولیس کو چیلنج کر رہا ہو اس طرح کی صورتحال ہے اچھا جب تک سمجھیں گے نہیں میں اپنے بچے کو جھوڑوں گا نہیں کہ تیرے گریٹز دیکھو شرم کار تیری فیس پوری جا رہی ہے تیرا ٹیوٹر ٹائم پی آ رہا ہے پڑھا رہا ہے انسان مروں کیا کرے گا تیرا یہ آپس میں ایک دوسرے سے پہلی قوم ہے انسانی تاریخ میں یہ پہی پہم پاکستانی جو آپس میں جھوٹ کا باٹر کٹنے جھوٹ کا چھے چینج کے بندوں کو یہ جو کہ ہماری تاریخ جھوٹ ہے کہ ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے محمد بن قاسم ساتھ سو بارہ اور یہ محمد بن قاسم دیکھو ریلیجن اگر واقعی ایک بینڈنگ فیکٹر ہوتا الٹیمیٹ پہ یار کل تو ابھی تم گزرے ہو مشرقی پاکستان کے کرائیسٹ سے اور کل کی بات ہے یہ افغانستان یہ ساتھ ہیران یہ ایک ملک کیوں نہیں بن جاتا یہ چولیاں مارنے سے تو نہیں ہوتا نا حقائق ہیں زندگی کے محمد بن قاسم بودے نارب سکندر جو تھا اس کو ہندووں نے بھی وید پڑھائی ہے اور ہم نے بھی کلمہ پڑھائی ہے ہم پورس کو گالی دیتے ہیں وہ بھی دیتے تھے ہم بھی دیتے تھے ایسی بات نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ماضی پر فقر کرتا ہوں پوری کی پوری دنیا کے اندر حالت یہ ہے کہ کولیسیم آدھا ٹوٹا ہوا ہے اس کو پر فقر کرتے ہیں جس درخت کے اوپر یہ ہسٹری وہ یہ کہہ رہے ہیں ہسٹری ساروں کی ایسے ہوتی ہے آرینس کان سے آئے تھے بڑے سغیر پاکو ان میں ایک بندہ بھی پاکستان کا اوریجنل ہے میں بس فائلل راؤن میں چلوں یہ تو پزاری بات کیا ہو رہی ہے کدھر لے گئے ہیں سمجھ نہیں آئی کہ ریلیمنٹ کیا بنتی ہے اس بات ہم اپنی کر رہے ہیں کانٹریبیوشن کیا ہے بطور پاکستانی مسلمان کانٹریبیوشن صفر ایک ارب چالیس کروڑ کانٹریبیوشن صفر چھتر ان سے کھاتے ہیں ٹکٹیشن ان سے لیتے ہیں نیوکلئر کے اوپر ورک لگا کے پکھی جال رہے ہیں بیٹھے چلانگی پکھی ہیں ہولیس شرائنز کی آپ کے جو محافظ ہیں ماشاءاللہ آپ کے اند آتا آپ کو ریال شہادہ دینے والے دو ادھار پٹرول دینے والے سر اوئل دیتے ہیں کیوں نہ ان کو ہم دل سے لگائے اپنی حفاظت کے لیے وہاں انہوں نے امریکن رکھے ہوئے ہیں چھوڑو یار احمی ٹھیک ہے مرساد ریچا کون کا ماضی وہ عربوں کا ماضی ہے ترکوں کا ماضی ہے ٹھیک ہے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا تو بشرمناک ماضی ہے انڈیا کا ماضی کون سا ہے انڈیا میں ایک بندہ بھی جانا ہے انڈیا بیس نہیں ہے انڈیا کا رونا رو رہا ہے میں سارا سا کو لے لوں بیج میں سارے ہم اس کے قاتل بیٹھے ہیں سارا سام ایک بات بتائیے کہ اگر جس طرح کے یہ آج پروگرام میں ڈسکیشن بھی ہوئی کہ ہم عربی سکھنا شروع کر دیں اپنے دین کو خود سمجھنا شروع کر دیں ہم مگر سکترین سزائے دیں لوگوں کو عبرت کا رشاد بنا دیں جو لوگ گریپ کرتے ہیں مراوٹ کرتے ہیں آپ مولانا تھا کچھ تردیلی آئے گی اس ملک میں یا نہیں آئے گی میرے نظیر یہ سلیوشنز نہیں ہیں دیکھیں بات ہونے ہمارے بچوں کو دو ٹائم کاری آتا ہے ہر گھر کا یہی حال ہے قرآن پڑا بھی جاتا ہے اور جو تھوڑے پڑے لکھے گھرانے ہیں یا اس سے زیادہ پڑے لکھے گھرانے ہیں وہاں ترجمہ کے ساتھ میں ایک منت دیگر پہنچا ہوں جب تک اور یہ مقبول موجود دانا مسلمانوں پہ حالت بہتر دیلوں سے آپ اگر آپ اگر میری بات مان لیں تو یہ آپ کس طرح حقیقتی سے پہنچے میں ایک منت میں میری بات سنوں ترجمہ سمجھ نہیں آتا لینگویج سیکھنے میں بندہ عمر تباہ کر دیں کیا رہا ہے یہ دیکھو یہ بالکل ایک اور طرح کی کتاب ہے یہ کو ناوارش چاہ ہے یہ تو عجیب و غریب کومنٹ تھا یہ غالب کا نہ یہ غالب کا کلام ہے نہ یہ بارشاہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو منافق ہوگا میری بات سنیں جو منافق ہوگا گندہ ہوگا نیچ ہوگا اس کو چائے عربی میں پڑھا دیں حضرت صاحب میری بات سنیں لیکن یہ تو دیکھیں نا جساں انصار بائی صاحب نے کہا 62-63 کے اوپر اگر ہم لوگوں کو چندہ شروع کر دیں تب تو کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کہ نہیں سر اس ملک میں اوہ بھائی انوائرمنٹ دے کے آپ پھر اس کو لاغو کریں نا وہ پہلے جو ہمارے وکیل دوست بات کر رہے تھے راجہ صاحب ہے نا جی جی وہ چلے گئے جی اچھا وہ جو بات کر رہے تھے وہ بڑی لوجیکل بات تھی جیسے ہاتھ کاٹنے کی سزا موقع فرمائی حضرت عمر بن خطاب نے وہ بہت بڑے آدمی آقا کے بعد اگر کوئی قداور بہت شخصیت ہے تو وہ حضرت عمر کی ہے تو حضور انہوں نے جب وہ موقع کی تو وجہ کیا اب اس ملک میں بھوک ناچ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں شریعت لیا تمہیں انیس کروڑ میں سے ساڑھے انیس کروڑ مارنے پڑیں گے کیونکہ جو ماں کے پیٹوں میں پھل رہے ہیں وہ بھی بہی ماں ہیں آپ نے لوگوں کو گھیر گھار کے اس طرح آقا کی ایک حدیث ہے بڑی مشہور کہ میری عمد پہ مقوم بیان کر رہا ہوں میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو سود نہیں کھائے گا اس تک سود کا دھوان یا گھرد دو ترجمہ ہوتے ہیں اور یا بہتر جانتا ہوں گے غوار کا ہے وہ ضرور ٹھیک ہے اچھا غوار وہی گھرد ہو گئی نا وہ اس تک ضرور جائے گا آپ ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں کھانے وہ روٹی نہیں ہے کسی کی ماں مر رہی ہے اس کے پر دوائی نہیں ہے داخلے گی فیس یہاں میں بتاؤں گا آپ کو یہ ان کے گھروں کے ساتھ سلطان کے گاؤں کا سکول جا کے دیکھیں وہاں آٹھویں کا بچہ جی ایک کلاس میں ہے دوسری کا بھی چوتھی کا پانچ ہی وہ میں نے تیچر کو کہا میں نے کہا بے غیرت کیا کر رہے وہ کہتا جی گجارہ مجھا رہا ہو سار سار آپ کو کچھ پیکٹیشن ہے اس حکومت سے جس طرح کا آپ نظام چاہ رہے اس ملک بھی آئے وہ نافذ ہو جائے گا تھرٹی سیکنڈ سر پلیز سار صاحب ناؤمید ہوگا اوریہ صاحب آپ پھٹی سیکنڈ سکول امید ہوں لیکن برابر ناؤمیدی میں روشنی ضرور دیکھتا ہوں مجھے اندازہ ہے اگر یہ پورا نہ کر سکے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں ٹھیک کہا تھا میں نے اوریہ کے بارے میں میں نے ٹھیک کہا تھا دیکھا پھر کوئی ڈنڈی مائے بہت شکریہ